مہ ناما رحیمیاں لاہور فروری دوہزار انیس جماعت الاولا جماعت الاخرہ چودہ سو چالیس ہجری ارشاد اگرامی حضرت اقدس مولانا شابد القادر رائپوری قدس سر رہو مسند رشی نسانی خانقہ آلیہ رحیمیاں رائپور مولانا عزیز الرحمن لبیانوی نے ارز کیا کہ حضرت یہ جو حضرات چشتیا کے ہاں سما ہوتا ہے یہ کچھ مفید ہے حضرت والا نے فرمایا کہ کچھ کچھ ذکر کے وقت شیر پڑھنے کو میں بھی کہہ دیا کرتا ہوں تاکہ طبیعت میں بالید کی یعنی تازگی ہو مگر اسی کو سب کچھ بنا لینا یہ غلط اور بے فائدہ ہے باقی اگر ہم میاں جی نور محمد صاحب جن جانوی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ان حضرات کو نہ دیکھتے تو شاید سمجھتے کہ اس سما چشتیا سلسلے کے لوازمات سے ہے مگر یہ حضرات چشتی تھے اور سما سے مجتنب بھی اس لیے یہ کچھ ضروری نہیں سیکشن درس قرآن عنوان اپنے رب کی عبادت تقوی کے حصول کا راستہ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ شروع صورت میں یہ بنیادی حقیقت واضح کی گئی تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ اس کتاب کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں ہے یہ متقی بننے کا سیدھا راستہ بتلاتی ہے اس کے بعد قرآنی تعلیمات کے حوالے سے تین جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا چنانچہ اس کتاب کی تعلیمات پر ایمان رکھنے والوں کی فلاح اور کامیابی ان تعلیمات کا انکار کرنے والوں کی ناکامی اور قرآنی تعلیمات سے نفاق برتنے والوں کے عذاب الہی میں مبتلا ہونے کا ذکر کیا گیا تھا اس آیت سے کتاب اللہ کی حققانیت پر دلائل دیتے ہوئے قرآنی احکامات کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور تقوی سے متعلق امور کی نشاندہی کی گئی ہے اس آیت میں کل انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے فطری طور پر تمام انسانوں میں یہ استعداد پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک رب تبارک و تعالیٰ کو پہچانے اس لیے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس میں تقوی حاصل کرنے کی استعداد ہوتی ہے مگر اس کے گرد و پیش کا ماحول اسے گمراہ کر دیتا ہے اس آیت میں انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں موجود غلط افکار و عمال اور فاسد نظام کے اثرات کی غلامی سے نکل کر اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرے چنانچہ دعوت قرآنی کی سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے صرف اس ذات کی عبادت کی جائے جو انسانیت کا رب ہے ایسی ذات جو انسانوں کو کمزوری اور نقص سے نکال کر مضبوطی اور کمال تک پہنچانے والی اور ان کی پرورش کرنے والی ہے اس ربوبیت الہی کا تقاضہ ہے کہ دن رات میں صرف اسی کے تمام احکامات کی پابندی کی جائے چنانچہ پانچ مقررہ اوقات میں نماز ایسی آلہ ترین عبادت کی جائے اسی طرح رزق حلال کمانے اور معاشی امور کی انجام دہی میں احکامات الہی کی پابندی کی جائے اور کمائے ہوئے رزق میں سے انسانیت پر خرچ کرنے کی عادت ہو اس عبادت کی تفصیلات ایمان بالغیب نماز باجماعت کا قیام اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے متعلق شروع صورت میں بیان ہو چکی ہے اس رب کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا انسانیت کی تخلیق اللہ کے کمالات میں بڑا ہی اہم کمال ہے اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی مادے کے تمام مخلوقات کا مادہ بنایا جسے قرآن حکیم نے بدیع السماوات والارض کے عنوان سے تعبیر کیا ہے پھر اس مادے سے مختلف نوعیت کی مخلوقات پیدا کی ہر مخلوق کے لیے کچھ آثار و خواس مقرر کیے جن کی وجہ سے تمام مخلوقات ایک دوسرے سے ممتاز ہوئیں جس مخلوق کے لیے جو شکل و صورت جسمانی ساخت اور آثار و خواس متعین کر دیئے آج تک اسی کے مطابق مخلوقات کا سلسلہ جاری ہے جسے اللہ تعالی خلق السماوات والارض سے تعبیر کرتا ہے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کے انسان جن خصوصیات کے حامل تھے اسی نمونے پر آج تمہیں بھی پیدا کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں اس رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو انسانی شاکار تخلیق کرنے والا ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تَاكَ تُمْ پرحیزگار بن جاؤ تقویٰ کے حصول کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ شرک سے پاک اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کی جائے شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور کمالات میں کسی مخلوق کو شریک نہ کیا جائے جب انسانیت کی تخلیق صرف اسی ذات اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے تو غلامی اور عبادت بھی صرف اسی کے لیے ہے اپنے جیسے انسانوں کو خدای اختیارات کا مالک سمجھنا اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے اور اپنے سے کم تر مخلوق کسی پتھر یا درخت یا جانور وغیرہ کی پوجہ کرنا اس سے بھی بڑا ظلم ہے شرک سے پاک اللہ تعالی کی عبادت ہی انسان میں تقویٰ کی صفات پیدا کرتی ہے تقویٰ کی اہم صفات میں انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنا بھی ہے اب اپنے جیسے انسانوں کو خدا ماننا عدل و مساوات کے قطعی منافی ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس بات کا بھی تقاضہ کرتی ہے کہ اس ذات باری تعالی کو کسی بھی مخلوق کے ساتھ تشبیح نہ دی جائے وہ ذات باری تعالی جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کی کوئی مثل نہیں اس کی مثل کوئی نہیں ہے وہ لئیسہ کا مثل ہی شئی کوئی شئے اس کے ہم مثل نہیں ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے جب اس خالق کائنات کے کمالات کی طرح کوئی کمال کسی اور مخلوق میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں صرف اسی ذات کی عبادت کرنا ہی انسانوں پر لازم ہے تقویٰ کی حصول کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہر وقت دل میں قائم رہے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے اس کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی جائے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور دین کے نظام کو مغلوب بنانے کی کوشش کرنے والے انسانی گروہ اور جماعتوں کے خلاف مضاحمت کی جائے دین کا غلبہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات پر مشتمل نظام حیات کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قائم اور غالب کرنے کی کوشش کرے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کائنات کا عالمگیر نظام چلا رہے ہیں انسان اللہ تعالی کا خلیفہ بن کر انسان دوستی کا ایسا ہی نظام انسانی سوسائٹی میں قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرے اور جو لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ان کی خلاف جد و جہد کا راستہ اختیار کرے تاکہ شرک کفر اور ظلم کی طاقت مغلوب ہو اللہ کا دین غالب ہو یہی تقویہ ہے سیکشن درس حدیث عنوان مسجد کا حقیقی کردار از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان مساجدهم عامرت وہی خراب من الہدہ مشکات المسابی حدیث نمبر دو سو ستاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت کے اعتبار سے وہ خراب ہوں گی دنیا بھر کی تمام مساجد کا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف ہوتا ہے فرمانِ خداوندی کے مطابق بیت اللہ الحرام لوگوں کے لیے عبادتگاہ اور امن و امان کا مرکز ہے نیز دوسری جگہ ارشادِ خداوندی ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نماز قائم کرتے ہوں زکاة ادا کرتے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نڈرتے ہوں قریب ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہوں جن مساجد میں مذکور عبالہ اعمال ہوں وہ حقیقت میں سچے طور پر آباد ہے لیکن مساجد میں خدا کے بجائے غیروں کا ڈر غالب ہو غریبوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے زکاة ادا نہ کی جاتی ہو اور نماز محض رسم بن کر رہ جائے ایمان بھی ظاہری اور رسمیت اختیار کر جائے ایسی مساجد خواہ بظاہر عباد ہی کیوں نہ ہو وہ ہدایت سے خالی ہے بلکہ انشادِ نبوی کے مطابق وہ ہدایت کے نظام کو خراب کرنے والی ہے قرآنِ حکیم نے دو طرح کی مساجد کا ذکر کیا ہے ایک مسجد وہ کہ جو تقویٰ کے اصول پر قائم کی گئی ہو ایسی مسجد میں مسلمانوں کو جانے کا حکم دیا گیا ہے دوسری مسجد وہ جسے مسجدِ ذرار کہا گیا ہے جس میں انسانیت کو نقصان پہنچانے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کفر اور ظلم کے نظام کا ساتھ دینے جیسے منفی امور اختیار کیا جاتے ہیں منافقینِ مدینہ نے مسجدِ نبوی اور قبا کے مقابلے پر مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی جس سے ان کا مقصد مذکورہ بالا منفی امور کو اختیار کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی قیام فرمانہ ہوں بلکہ تقویٰ کی بنیاد پر قائم مسجدِ نبوی میں قیام کا حکم دیا گیا ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ نبوی میں سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان اخوت قائم کر کے ان کے باہمی حقوق کو محفوظ کیا دوسرا یہ کہ آپ نے مدینہ منورہ کے دیگر باشندوں کے حقوق کا نظام مساقِ مدینہ کی صورت میں یقینی بنایا یوں مدینہ منورہ کو عدل و انصاف اور امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ الحرام کو آزاد کروایا اور وہاں پر اپنا نظام قائم کیا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرتِ العرب میں عدل و انصاف خوشحالی اور باہمی مودت و محبت کی راہ ہموار کر دی اب دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ مسجدِ نبوی کے اس تاریخی کردار پر قائم ہوں گی تو وہ ہدایت پر قائم رہیں گی اور اگر وہ اس نہج پر نہیں ہیں تو پھر ایسی مسجدیں خواہ کتنی ہی بظاہر آباد کیوں نہ ہوں ہدایت سے خالی ہوں گی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں حروریتِ فکر عدل و انصاف اور غلبہِ دین کے نظریہ کو عام کریں اور ان مسجدوں کو دینی تربیتگاہ کا درجہ دے کر غلبہِ دین کے مرکز کے طور پر کام ملائیں سیکشن سحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فہری قرشی رضی اللہ عنہ عز مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابتال حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فہری قرشی رضی اللہ عنہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے مامو ذات بھائی اور شروع کے دور میں اسلام لانے والے نابینہ سحابی تھے ابتدائے بیست میں نور اسلام چمکا تو آپ مسلمان ہو گئے انہیں ذات نبوی سے ایک خاص قرب و اختصاص حاصل تھا مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی اجازت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مدینہ حجرت کر گئے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں مؤذن مقرر کر دیا رمضان المبارم میں ان کی ازان سہری کا وقت ختم ہونے کا اعلان ہوتی تھی حضرت براہ ابن عازب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مصعب اور پھر حضرت ابن ام مکتوم مدینہ حجرت کر کے آئے اور یہ دونوں ہمیں قرآن حکیم پڑھاتے تھے جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی لَا يَسْتَوِلْ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی گھر میں بیٹھے رہنے والے اللہ کی راہ میں نکلنے والوں اور جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینہ تھے فرمانے لگے کہ یا اللہ مدد کر تو تو جانتا ہے کہ میں اندھا ہوں میرے لئے تو گنجائش نکال آیت نازل ہو جانے کے باوجود حضرت جبرائیل دوبارہ اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک لفظ غیر علی الظرر کا اضافہ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب اس آیت کو یوں پڑھئے لَا يَسْتَوِلْ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غیرُ علی الظَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی مسلمان جو بغیر عذر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہاں جو عذر والے ہیں ان کے لیے معافی ہے عذر کے باوجود ان کا ولولہ جہاد اور جدجہد اور تیز ہو گیا نابینہ ہونے کے باوجود جنگ میں شریک ہوتے اور فرماتے کہ مجھ عامی یعنی اندھے کو جھنڈا دے کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کر دو نابینہ ہوں بھاگنے والا نہیں ہو یہ نظریہ حق کے لیے جذبہ فدائیت کا اظہار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات اور اسفار میں تشریف لے جاتے تو انہیں مدینے میں اپنا نائب و امام مسجد نبوی مقرر فرماتے اس طرح یہ مجموعی طور پر تیرہ بار منصب نیابت پر فائز ہوئے اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ علوم نبوت اور اجتماعی ذمہ داریوں کی اہلیت رکھتے تھے گویا حضرت ابن ام مکتوم پر یہ ایک طرح کا اعتماد اور قرب کی دلیل بھی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے بڑا وافر حصہ پایا قرآن حکیم کے حافظ و عالم تھے اور کئی احادیث بھی ان سے مروی ہیں اسلام کے شروع سے ہی وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر تعلیم کتاب و حکمت سے فیضیاب ہوتے اور مختلف آیات کے معانی و مطالب کو سوال کر کے حل کرتے رہے آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد مسجد نبوی کی ازان کی خدمت بھی تھی اور وہ صبح کی ازان دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے لیے رہبر مقرر کیا گیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مازوری کے باوجود اجتماعی کاموں میں بڑے جذبے کے ساتھ شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ جنگ قادسیہ میں آپ شہید ہو گئے سیکشن شزرات عنوان مذہب کے کاروباری استعمال کی وبا عزمدیر دین اسلام اپنی جامع تعلیمات کے سبب انسانیت کے جملہ مسائل کا مکمل حل پیش کرتا ہے اسلامی تاریخ کے دور عروج کے کامیاب معاشرے اس کی روشن اور زندہ مثال ہیں جب تک مسلمان معاشروں کے سامنے اسلام کا اجتماعی نصب علین اور دین کا حقیقی نظریہ رہا ہے اس وقت تک تو اجتماعی قومی مسائل اور ریاستی امور تک میں بھی اسلام ہی کے نظام فکر سے رہنمائی لی جاتی رہی ہے جب نصب علین اور نظریہ آنکھوں سے اوجل ہوا تو دور زوال میں جہاں ایک طرف علماء حق کا طبقہ اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کا نظام اور وقار بحال کرنے میں مصروف تھا وہاں دوسری طرف دین کے نام پر کچھ مذہبی طبقے اپنے مفادات کا کھیل کھیلنے میں مصروف رہے مؤخر الزکر طبقے کے اس گھناونے کردار کے سبب نہ صرف دین کو اجتماعی معاملات میں نظرانداز کرنے کا رویہ عام ہو گیا بلکہ آج تو اس طبقے کے کردار کے سبب مذہب کے نام پر کاروبار نے ایک وبا کی شکل اختیار کر لی ہے ایسے لوگ اپنی پروڈکٹس کے نام کے ساتھ مذہب اور مقدس مقامات کے نام استعمال کر کے لوگوں کے دینی جذبے کا استحصال کرتے ہیں جیسے اسلامیک بینکنگ، اسلامیک شہد، مکہ کولا، طبع اسلامی علاوہ عظی عمرہ و حج ٹریولنگ، عجوہ خجور، حجامہ، جادو اور نظر بد کے لیے دم، درود اور استخارہ کرنے کے نام سے ایسے کاروبار عروج پر ہیں ایسے ہی حج بدل کے نام پر ائیمہ مساجد اور مذہبی طبقوں کی طرف سے مالدار طبقوں کی آخرت سمارنے کے مکمل پیکیج دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ کچھ مقررہ معافضے پر قضا نمازیں پڑھانے تک کے اشتہارات شائع ہو رہے ہیں اس طرح گویا مذہب کا نام ایک مقبول ترین انڈسٹری کے طور پر معاشرے میں متعارف کروایا جا رہا ہے ان سرگرمیوں کے جواز اور ترویج کے لیے احادیث اور قرآنی آیات کو اپنے من پسند مانی اور مفاہیم پہنائے جانے کا رجان بھی بڑھتا جا رہا ہے دینی فرائض اور ذمہ داریوں سے اخدابراہ ہونے کے بجائے مذہبی حلقوں میں فضائل اور ثواب اکھٹا کرنے کا مزاج ترویج پاتا جا رہا ہے معمولی عمل سے گناہوں کی معافی اور ثواب کی کسرت کا نظریہ فروغ دیا جا رہا ہے یہ ایک خاص مزاج ہے جس کے دم قدم سے مذکورہ بالا سرگرمیوں کو افضائش کے باہم مواقع میسراتے ہیں گویا یوں دین کی چھتری تلے خالص دنیا سوارنے کا احتمام کر لیا گیا ہے جب قوموں کے سامنے اجتماعی نصولین اور دین کا حقیق نظریہ نہ رہے تو چلاک لوگ قوم کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مذہب کے نام پر ایسی سرگرمیاں مہنگے داموں بیچتے ہیں مذہب کے نام پر مالی اور مادی منفیت کے یہ دھندے ہمارے بترین زبال کی علامت ہیں جس سے دین کی اجتماعی فکر کو سنگین خطرات لاحق ہیں دین سے مخلص طبقوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان خطرات کو محسوس کرتے ہوئے ان کے صد باب کی حکمت عملی وضا کریں اور معاشرے میں حقیقی دینی شعور پیدا کرے قیادت میں ہیروائزم کا تصور اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے حکومت جن بلند و بانک دعوے کے ساتھ آئی تھی وہ ہنوز شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے کاروباری اور ملازمت پیشہ طبقے بے یقینی کی قیفیت سے دوچار ہیں جس تبدیلی سے وہ اپنے شب و روز بدلنے کی امید لگائے بیٹھے تھے اب وہ سہر ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے روزانہ کی بریاد پر گرد و پیش میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات سے حکومت کی اہلیت ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کا اس شکستہ حال معاشرے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تو کجا وہ تو روز برہ کے امور سلطنت میں بھی اپنی ناتجربہ کاری اور بیورکریسی کی روایتی چالوں کا شکار ہے جن لوگوں نے ایک مخصوص شخصیت سے رومانس کی بنیاد پر اپنی توقعات وابستہ کی تھی اور وہ خود بھی قوم کے سامنے ایک مضبوط اور نظریاتی جماعت کی بجائے ایک لیڈر کی خصوصیات بیان کیا کرتے تھے اور اپنے کئی ایک انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ اگر لیڈر ٹھیک ہو تو نیچے لوگ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے ان خیالات کے سبب ان کے حامی کارکن قوموں کی حالت بدلنے کے لیے فرد کے بجائے جماعت کے فلسفے کی ضرورت و افادیت پر غور کرنے کے لیے تیار نہ تھے وہ آج بھی شخصیت کے سہر کی وجہ سے ان کے دفاع میں اپنی تمام ترتوانائیاں صرف کرتے نظر آتے ہیں دراصل یہ ہمارا وہ مزاج ہے جو بدقسمتی سے ایک نظریہ کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ ہم قوم کے مقدر کو اجتماعیت اور جماعت کے بجائے افراد اور ہیروز سے وابستہ سمجھتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے وہ ناول نگار اور تاریخ نویس ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام کی اجتماعی کامیابیوں کو جماعت کے بجائے افراد کی مرہون منت سمجھا اور اپنی تحریروں میں اس تصور کو راسخ کیا کہ جب معاشر ظلم اور نائنصافی کا شکار ہوتے ہیں تو کوئی ایک شخص ہیرو کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور سب کچھ خسو خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے اور پوری قوم سکھ کا سانس لینے لگ جاتی ہے اس تصور سے ہماری نوجوان نسل ہیروزم کا شکار ہو چکی ہے وہ ابتر قومی حالت کی تبدیلی کے لیے خود سے کسی اجتماعی جدوجہد کا حصہ بننے کی بجائے کسی ہیرو کے انتظار میں رہتی ہے اور جیسے ہی قیادت ساز اداروں کے کارخانے سے کوئی لیڈر درامت کیا جاتا ہے وہ اندھا دھند ان کے پیچھے دورنا شروع کر دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعتوں کا اجتماعی ڈھانچا باصلاحیت افراد پر کھڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے قوم کو باصلاحیت قیادت میسر آتی ہے لیکن کسی ایک ہی فرد کی کرشماتی شخصیت کے سبب جماعت کی تاریخی اور سائنسی حقیقت کو نظر انداز کر کے سب کچھ ایک ہی فرد میں مرتقز کر دینا خواہ وہ کتنا ہی باصلاحیت ہو یہ وہ غلطی ہے جس کی شکار ہماری پاکستانی سیاست گزشتہ کئی دہائیوں سے رہی ہے اور ہم بحثیت قوم اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں فرد کے مقابلے پر جماعت کی اثر پذیری اور ناگزیریت کو ہم آئندہ کسی شذرے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں سیکشن افکار شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ انوان ارتفاع کے دوم میں خاندانی اور گھریل و نظام مترجم مفتی عبدالخالق ازاد رائے پوری نکاح کا متفقہ اور معروف طریقہ کار امام شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالگہ میں فرماتے ہیں حیاء کا تقاضہ ہے کہ مرد اور عورت کے جنسی تقاضے کی ضرورت کو ان دونوں کے شادی کے قابل ہونے کی حالت کے زیمن میں بیان کر دیا جائے کہ شادی کے بعد اسی کی ان دونوں سے توقع کی جاتی ہے شادی کی مناسب انداز میں تشہیر اور ایک نئے گھریل و نظام قائم کرنے کا تقاضہ ہے کہ اس موقع پر دعوت ولیمہ کیا جائے جس میں لوگوں کو بلائے جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جنہیں ذہین لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے بیان نہیں کیا ہے ان تمام وجوہات کا تقاضہ ہے کہ لوگوں میں جاری طریقہ کار کے مطابق نکاح کرنا تمام قوموں میں لازمی ٹھہرہ ہے یہ طریقہ کار تمام مذاہب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے اللہ تعالی نے انسانیت کو اسی فطرت پر ہی پیدا کیا ہے اس میں عرب و عجم میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان متفقہ امور سے میری مراد یہ ہے کہ ایک غیر محرم عورتوں سے نکاح کرنا دو مہر مقرر کر کے لوگوں کے مجمع میں نکاح ہو تین اس سے پہلے پیغام نکاح بھیجا جائے چار دونوں کے خاندان کی برابر حیثیت ہو پانچ لڑکی کے والدین کی اجازت ہو چھے دعوتِ ولیمہ کی جائے سات مرد عورت کی تمام معاشی ضروریات کا کفیر اور منتظم ہو آٹھ عورت گھریل و کام کاج کی ذمہ دار بچوں کی پروش کرنے والی اور فرما بردار ہو نکاح دائمی رفاقت یہ نکاح مرد اور عورت کے درمیان ایک دوسرے پر پورے اعتماد کی صورت میں ہمیشہ کے لئے قائم رہنا چاہیے اس طرح سے وہ دونوں دائمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں پوری جدو جہود کریں گے اور ہر ایک فرد دوسرے کے نقصان کو اپنے نقصان اور دوسرے کے نفع کو اپنے نفع سمجھے گا طلاق اور اس کی حدود و قیود اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ دونوں کسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں راضی نہ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہ رکھنا چاہیں تو اس معایدہ نکاح سے خلاصی کا راستہ بھی باقی رہنا چاہیے چونکہ نکاح کا ٹوٹنا تمام جائز کاموں میں سب سے برا کام ہے اس لئے طلاق کے سلسلے میں اس کی حدود و قیود کا لحاظ ارکھا جانا ضروری ہے عدد کی ضرورت طلاق ہونے پر عورت کے لئے اس کی جنسی ساخت کے مطابق تین ماہواری پر مشتمل عدد پوری کرنا لازمی ہے اسی طرح اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو عورت چار مہینے دس دن کی عدد پوری کرتی ہے یہ اس لئے ہے کہ ایک عورتوں میں نکاح کے معاملے کی عزت اور عظمت برقرار رہے دو ہمیشہ کے لئے قائم کی جانے والے تعلق کا حق ادا کیا جا سکے تین ایک طویل مدت تک اکٹے رہنے کا حق پورا کیا جائے چار تاکہ دوسری جگہ شادی ہونے اور پیدا ہونے والی اولاد کے نصب میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اولاد کی ذمہ داریاں اولاد کا اپنے والدین کا محتاج ہونا اور طبی طور پر ان کا اپنی اولاد پر شفقت کرنا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی جائے کہ جس سے فطری طور پر وہ ان کے لئے نفع رسانی کا باعث بنے والدین کو اپنی اولاد پر جو فوقیت حاصل ہے اس کا تقاضہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ درجہ زیل حسن سلوک کو لازمی طور پر پیش نظر رکھے ایک وہ ان کے سامنے تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہ کریں دو اپنے والدین کو عقل اور تجربے میں بڑھا ہوا سمجھیں تین اعلی اخلاق کا تقاضہ ہے کہ والدین کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیا جائے اس لئے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت میں ایسی مشکت برداشت کی ہوتی ہے کہ جیسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا انسانوں کی استعداد میں اختلاف کے سبب ان میں کچھ لوگ تبی طور پر رہنمائی یعنی لیڈرشپ کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں ایسے لوگ اکل مند اور سمجھدار اپنی معیشت میں آزاد اور مستقل ہوتے ہیں اور جبلی طور پر سیاسی مزاج اور خوشحالی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ تبی طور پر ماں تحتی میں کام کرنے کی استعداد رکھتے ہیں وہ کم سمجھ اور صرف دوسروں کے تابعے رہ کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے آدمی تب ہی خوش رہتے ہیں کہ انہیں جیسا چلایا جائے اس کے مطابق کام کرتے رہیں مستقل طور پر خود نیا کام کرنے کی صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے ایسی صورت میں ان دو استعدادوں کے حامل افراد میں سے ہر ایک کی گزر بسر دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور خوشی اور غمی میں ان کے درمیان تعامن باہمی کبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ دونوں مل کر ایک دوسرے سے وابستہ روابط کو مستقل طور پر قائم رکھیں پھر بس اوقات گزشتہ زمانے میں کچھ دوسرے اتفاقات کے سبب مثلا جنگ وغیرہ میں بعض لوگ دوسروں کے قیدی بن جاتے ہیں اس طرح ان کے لئے ماں تحتی میں کام کرنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے اس طرح ماں تحت لوگوں سے کام لینے کا نظام پیدا ہوا ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر آدمی اپنے سمیداریوں کو پورے طور پر ادا کرنے کا طریق کار اختیار کرے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ مال کی ادائیگی یا اس کے بغیر ماں تحت افراد کی اپنے سربراہ سے خلاصی کا راستہ بھی باقی رہنا چاہیے سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان محمد بن قاسم کا سندھ میں مذہبی رواداری کا معاہدہ از مفتی عبدالقدیر چشتیاں محمد بن قاسم اسلام کے ان نامور سپوتوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے دور اول میں سندھ کے علاقوں میں ظلم کے خاتمے اور امن و امان قائم کرنے کے لئے بلند کردار ادا کیا وہ یہاں چند مظلوم عورتوں کی دادرسی کے لئے خلافت امویہ کی طرف سے مقرر کیے گئے انہوں نے یہاں نہ صرف مظلوموں کی دادرسی کی بلکہ امن و امان اور مذہبی رواداری کا بہترین نظام قائم کیا چنانچہ سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ سندھ کو فتح کرتے ہوئے جب عرب سپہ سلار محمد بن قاسم سندھ کے مشہور شہر الرور یعنی روحری پہنچا تو شہر والوں نے کئی ماہ تک ان کا مقابلہ کیا پھر صلح کی اور اس میں دو شرطیں پیش کی ایک شہر کا کوئی آدمی قتل نہ کیا جائے دو ان کے بدخانوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے محمد بن قاسم نے ان شرائط کو قبول کرتے وقت یہ الفاظ کہے کہ ہندوستان کے بدخانے بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں اور مجوسیوں کے آتشکدوں کی طرح ہیں سندھ کی سب سے قدیم عربی تاریخ کے فارسی ترجمے چچ نامہ میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ محمد بن قاسم نے برحم ناباد سندھ کے لوگوں کی درخواست قبول کی اور ان کو اجازت دی کہ سندھ کی اس اسلامی سلطنت میں اسی حیثیت سے رہے جس حیثیت سے عراق اور شام کے یہودی عیسائی اور پارسی رہتے ہیں چچ نامہ تاریخ ایسٹ جلد اول صفحہ ایک سو چھاسی یعنی ایک عرب فاتح کی زبان سے یہ وہ تصریح ہے کہ اس نے ہندووں کو وہی حیثیت دی جو کسی آسمانی تعلیم کے پیرووں کی اسلامی قانون میں ہے اور ان کے بتخانوں کو بھی وہی درجہ دیا جو اہل کتاب یا مشابہ اہل کتاب کے معبودوں اور عبادت گاہوں کا اسلام میں ہے سندھ کی فتوحات کی تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ عرب فاتحین نے اپنی شرائط کا پوری طرح لحاظ رکھا عرب و ہند کے تعلقات از سید سلیمان ندوی صفحہ ایک سو اناسی اسی اس معاہدے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مذہب کا احترام اور رواداری کی اسلام میں یہ اہمیت ہے کہ اہل کتاب جن کے حقوق ٹیکس کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کے برابر ہیں مجوسیوں یا ہندو بدپرستوں کو بھی وہی حقوق دیے گئے دو اسلام کی جنگ کفر سے نہیں ظلم کے خلاف ہے تین ظالم کے خلاف جنگ بھی صرف اسی وقت تک رہے گی جب تک وہ ظلم چھوڑ کر اسلام کا نظام سیاست یعنی امن و عدل کو قبول نہ کر لے سیکشن ملکی معیشت عنوان بین الاقوامی مالیاتی بہران از محمد کاشف شریف راولپنڈی جدید عالمی معاشی نظام کو حتمی شکل انیس سو پنتالیس اسوی میں جنگ عظیم دوم کے بعد دی گئی عالمی معاشی نظام کی اس صورتگری کے پیچھے گزشتہ سو سال کا تجربہ شامل تھا چنانچہ انیسویں اور بیسویں صدی کے وسط تک ڈیڑھ صدی کے دوران بیس چھوٹے بڑے معاشی بہران آئے لیکن ان میں سے عالمی اثر رکھنے والے بہرانوں میں اٹھارہ سو سینتیس اسوی میں زرعی اجناس کی قیمتوں میں کمی اٹھارہ سو ستاون اسوی میں اہدناموں پر قیمتی دھاتوں کی ادم دستیابی اور اٹھارہ سو تہہتر اسوی میں عظیم کسات بازاری کے اثرات اٹھارہ سو چوراسی اور اٹھارہ سو چھانوے اسوی تک محسوس کیا گئے اس کی ابتداء لیندین کے نظام سے چاندی کو الگ کرنے سے ہوئی انیس سو ایک اسوی میں سٹاک مارکیٹ کو شمالی امریکہ کی ریلوے پر مکمل اجارہ داری کے لیے استعمال کیا گیا اور ہزاروں لوگوں کو کنگال کر دیا گیا اس کی ترقیافتہ شکل انیس سو سات اسوی میں دیکھنے کو ملی جس میں پچھلے بہران کے ذمہ دار دوبارہ سامنے آئے اور اس دفعہ عالمی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا یہی وہ بہران ہے جہاں سے تیل کی دولت پر اجارہ داری کی جنگ کا آغاز ہوا اور بینکوں کی صورت میں اجارہ داری کو نئی جہد دی گئی اور دنیا کو جنگوں میں دھکیل دیا گیا بلاخر سرمایہ داریت کا گھناؤنا چہرہ انیس سو انتیس میں سامنے آتا ہے جب دنیا کو بیسویں صدی کی عظیم کسات بداری میں دھکیل دیا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا سٹاک مارکیٹ سے شروع ہونے والے اس بہران کی لپیٹ میں آگئی یہ نئے انداز کی لوٹمار تھی جس کے اثرات سمیٹے نہیں سمٹتے تھے چنانچہ دنیا جنگ عظیم دوم کی جانب دھکیل دی گئی جنگ عظیم کے بعد ایک نئی شروعات کی گئی اور پہلے تجربوں کی روشنی میں دنیا کا نیا مالیاتی نظام اس عظم کے ساتھ وضع کیا گیا تاکہ دوبارہ جنگ عظیم کو روکا جا سکے لیکن سرمایہ داریت تو کسی بھی قتل و غارتگری کو خاطر میں نہیں لاتی اس لیے وہی ہوا اور گزشتہ ستر سال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا سے جنگیں اور معاشی بہران ٹل نہ سکے چنانچہ انیس سو تہتر اسوی میں تیل کا بہران انیس سو اٹھانوے اسوی کا ایشیائی کرنسیوں کا مالیاتی بہران اور پھر عالمی مالیاتی بہران دوہزار آٹھ جس کا آغاز ہاؤسنگ کے قرضوں کی عدم ادائیگی سے ہوا اس کے اثرات خاص طور پر یورپ اور شمالی اور جنوبی امریکہ میں شدت سے محسوس کیے گئے ماہرین کے مطابق دنیا آج بھی اس سے پیدا ہونے والی بہرانی کیفیت سے باہر نہیں آسکی مندرجہ بالا حقائق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سرمایہ دار کے لالچ کی بھینٹ قریباً ہر دس سال میں ایک دفعہ چڑھتی ہے اور ہر دفعہ نیا جال لایا پرانے شکاری کے بصداق لوٹ مار کی ایک نئی بنت بروے کار لاتی ہے اور ایک بڑے مالیاتی بہران سے دوچار ہو جاتی ہے لیکن اس عمل میں فائدہ ہمیشہ سرمایہ دار کا ہوتا ہے اور مقصان عوام کا آج کے پاکستان کو جس راستے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے وہ قرضوں اور پورتائیش اشیاء سرف پر خرچ کرنے کا راستہ ہے پہلے حکومت نے اپنا بال بال قرض میں جکڑا اب عوام کو قرض دینے کی سکیمیں بنا کر اس راستے پر روان کرنے کی تیاری ہے جس کی وجہ سے دنیا گزشتہ دو سو سالوں سے خوفناک بہرانوں سے دوچار ہے کیا ہمارے پالیسی سازوں کے پاس ترقی کا کوئی اور حل نہیں سیکشن عالمی منظر نامہ عنوان بحر القاہل ایشیا امریکہ تجارتی کشپا کش عز مرزا محمد رمضان راولپنڈی جرمن ایشین بزنس سرکل کے تحت جرمنی کے شہر فرینکفورٹ میں پچیس فروری دوہزار آٹھ کو ایک سیمینار منقد ہوا یورپین سنٹرل بینک کے صدر جین کلارڈ ٹریشٹ نے ایشیا پیسیفک ریجن کی اُبھرتی ہوئی اہمیت کے موضوع پر خطاب میں کہا کہ ہمارے مشہور و معروف معرخ فرنینڈ براڈل نے عالمی معیشت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ چار سو سال کے دوران مغربی یورپ میں تجارت کا مرکز کئی دفعہ تبدیل ہو چکا ہے سولویں صدی اسوی میں بیلجیم کا شہر اینٹورپ تھا سترویں صدی میں ایمسٹرڈم من گیا انیسویں صدی میں لندن اور پھر آخر یعنی بیسویں صدی میں امریکہ کے تجارتی شہر نیویارک کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی حالیہ صدی یعنی اکیسویں صدی کو ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے کاروباری حالات اور معاشی سرگرمیوں کا عمل اگر اسی رفتار اور انداز سے آگے بڑھتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب دنیا کی معیشت کا مرکز ایشیا بن جائے گا فورڈیننڈ مگیلن اپنے پانچ جہازوں کے ساتھ اکتوبر پندہ سو بیس ایسوی کو بحر اقیانیوز سے سفر کرتے ہوئے اٹیس دنوں کی مسافت کے بعد جب اٹھائیس نومبر پندہ سو بیس ایسوی کو جنوبی سمندر میں داخل ہوا تو اسے ایک انتہائی خوبصورت سمندر محسوس ہوا جسے دیکھتے ہی وہ پکار اٹھا پیسیفک اوشن یعنی پرسکون اور پرامن سمندر آج ایشیا بحر القاہل ایشیا پیسیفک کے وسیع و عریض خطے میں تجارتی مرکزیت حاصل کرنے والے کئی امیدوار دکھائی دیتے ہیں یہ حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے درجزیل پہلو قابل غور ہیں ایک عالمی معاشی دھانچے کی تشکیل نو کا نظریہ دو عالمی مالیاتی امور کو قومی سطح پر مستحکم کرنے والے اداروں کا مربوط نظام تین عالمی سلامتی کونسل کا نیا تصور ایشیا بحر القاہل کے وسیع و عریض خطے میں نمائع نام جاپان منگولیا بنگلہ دیش انڈونیشیا تھائیلینڈ ملیشیا جزیرہ نماغ کوریا شمالی و جنوبی اور چین ہیں جاپان ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے سنتی میدان میں اٹھارہ سو اڑسٹھ اسوی سے اٹھارہ سو نوے اسوی کے دوران یورپین طرز کی معاشی ترقی حاصل کر لی تھی وہ امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت بن چکا تھا دوسری جنگ عظیم میں اگرچہ اس کی معیشت تباہ کر دی گئی لیکن وہ قومی اصبیت اور عالمی ادارے کے مالی تعاون جو ایک ملین ڈالر روزانہ کی بنیاد پر تھا کی مدد سے بہت جلد معاشی طاقت بن کر اُبھر آیا معاشی ترقی کا تصور قومی استحکام کے نظریہ پر تھا جو جاپان میں آج بھی جاری ہے ایشیا بحر القاحل میں چین نے ہن سلطنت کے اہد ایک سو تیس قبل مسیح میں شہرہ ریشم تعمیر کی تھی جو نہ صرف چین کو باقی دنیا کے ساتھ ملانے کا ذریعہ بنی بلکہ چینی مسنوات کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کا سبب بھی ثابت ہوئی گویا چین اہد قدیم میں بھی عالمی کردار کا نظریہ رکھتا تھا اور آج بھی ان کے ہاں بین الاقوامیت کا تصور بدرجہ اتم پایا جاتا ہے جیسے عملی شکل دینے میں وہ دن رات کوشان دکھائی دیتا ہے عالمی معاشی دھانچے کی تعمیر کے لیے چین نے ون بیلٹ اور ون روڈ کا بنیادی نظریہ متعارف کروایا جس سے ممالک کے درمیان رابطے کی عملی شکل قائم ہو گئی متعلقہ ملکوں میں سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے قائم کیے گئے دی نیو ڈیولپمنٹ بینک اینڈی بی کے علاوہ ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے آئی آئی بی اور متعلقہ ملک کو اپنی برامدات و درامدات کے درمیان فرق سے پیدا ہونے والے خلا کو پورا کرنے کے لیے برکس کانٹیجنٹ ریزرو ارینجمنٹ سی آر اے جیسے مالیاتی مراکز قائم کر دیے گئے ملک میں دستیاب خام قومی پیداوار کو مصنوعات میں ڈھالنے کے لیے سنتی زون کی قیام کا منصوبہ سامنے آیا ان کے قیام کے لیے مالیاتی تعاون فراہم کیا جائے گا گویا یہ سنتی زون تیار کردہ مصنوعات اگلے ملکوں کی طرف منتقل کرنے کا ذریعہ بنے گا گویا ایک خودکار معاشی نظام کا عالمی دھانچہ کام کرنا شروع کر دے گا اقوام متحدہ جس نے دوسری جنگ عظیم کی کوک سے جنم لیا تھا وہ آج تک اس کے معروضی اثرات سے آزاد نہ ہو سکا جب بھی عالمی معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی ہمیشہ عسکری طاقت کو ہی ذریعہ بنایا گیا اس کے مقابلے میں شنگائی تعاون تنظیم ہے جس نے برکس کو جنم دیا اور پرتشدد نظریہ کی بجائے مقالمے کا راستہ اختیار کیا امریکہ نے اپنے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے جو پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی چین نے اسے اپنے مقالمے کی قوت سے چت کر دیا اس نے جی ٹوینٹی کے اجلاس میں دو سو ارب ڈالر کی چینی مسنوعات کی درامت پر تجارتی محصولات آئید کرنے کی کوشش کو پہلے درجے میں نوے دنوں کے لیے یعنی یکم دسمبر دوہزار اٹھارہ تا فروری دوہزار انیس کے لیے مؤخر کر دیا امریکہ اور چین کے درمیان اگلے مرحلے کے لیے تجارتی مذاکرات جنوری دوہزار انیس میں چین کے شہر بیجنگ میں ہوئے امریکہ کے مقابلے میں چین گلوبل نظریہ پر یقین رکھتا ہے عالمی تجارت میں چین امریکہ کو کسی ایسی سمت کی طرف بڑھنے نہیں دے گا جس سے اس کے عالمی معاشی پروگرام کے پھیلاو کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش ہو جو نظریہ اہد حاضر کے تقاضے پورے کرتا ہے مقبولیت عامہ حاصل ہوتی ہے آج کی تجارتی کشمکش اصل میں دو متحرب نظریات کی جنگ ہے آج بحر اقیانوس انفرادیت کے نظریہ تجارت کا نمائندہ ہے اور ایشیا بحر القاہل اجتماعیت پر مبنی نظریہ تجارت کی نمائندگی کر رہا ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان آمال کے نتائج کا فطری نظام رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور چار جنوری دوہزار انیس اسوی کو حضرت اقدس مولانا مفتیش عبدالخالق ازاد رائپوری مندزلہو نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو قرآن حکیم اللہ کی جانب سے انسانیت کی اجتماعی فلاہ و بہبود کے لئے نازل ہوا ہے اسی لئے اسے دین کہا گیا ہے دین وہ ہے کہ جس میں ہر عمل کا نتیجہ ایک نظام کے تحت چاری ہوتا ہے عربی میں دین کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم جیسا کام کریں گے ویسے ہی نتائج سامنے آئیں گے اچھے نتائج حاصل کرنا ہر انسان کی خواہش ہے وہ فطری اور طبعی طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کام کرے اس کے نتائج اچھے نکلیں اس لئے اچھائی کے حصول کے لئے اچھے عمال کی تلاش میں انسان سرگردان اور بہتر سے بہتر کی جستجو میں مشغول رہتا ہے دین اسلام عمال کا ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے اچھے نتائج حاصل ہو وہ اچھے عمال جو انسانی سوسائٹی کی اجتماعیت کو درست طور پر قائم کر سکے ان کی حقیقت کیسے معلوم ہو تو اس کائنات کے شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اچھے عمال سکھانے کے لئے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا ان کے پاکیزہ دلوں پر مقدس کتابیں نازل کی کہ جن کے ذریعے انہیں معلوم ہو جائے کہ زیادہ اچھے نتائج پیدا کرنے والے عمال کون سے ہیں عمال کے اچھے نتائج دو دائروں سے وابستہ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ انسان اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی حکمرانی کو تسلیم کرے اس کو ایک حاکم مطلق رزاق مطلق قادر مطلق طاقتور انتہائی حکمت و تدبر کے ساتھ کائنات چلانے والی ذات مانے دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے کائنات میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں یہ ان کے حقوق کو زیادہ جامعیت کے ساتھ تسلیم کرے اور انہیں ادا کرنے کی ذمہ دارانہ نوعیت اس کے اندر پیدا ہو جائے انسانی اجتماعیت تب ہی برقرار رہتی ہے جب اجتماعی عامال کا صحیح فہم و شعور حاصل ہو اور اجتماعی عامال اچھا نتیجہ تب ہی پیدا کرتے ہیں جب وہ اجتماعیت کی سوچ سے وابستان انفرادیت کی سوچ والے عامال حکومتی یا اجتماعی نظم النسق نہیں پیدا کر سکتے اسی لئے قرآن حکیم اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے اجتماعی شعور اور سیاسی امور کو بنیادی اہمیت دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ سو بیالیس یعنی ان کے اجتماعی امور کو سیاسی نقطہ نظر سے سمجھتے اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم اور دین کا مکمل فہم سیاسی شعور کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا اگر اجتماعی تقاضوں کا شعور نہ ہو معاملات ہی معلوم نہ ہو مسائل ہی کا اندازہ نہ ہو سوسائیٹی کے تقاضوں ہی کو نہ سمجھے تو اسے دین کیسے سمجھ میں آئے گا گفتگو کا درست انداز و اسلوب حضرت آزاد رائپوری مدزلہ نے مزید فرمایا اجتماعی مسائل کا ادراک اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ان مسائل کے حل کرنے کے قوانین اور ذابطیں انسان کے سامنے آئیں کتاب مقدس قرآن حکیم یہی انداز و اسلوب اختیار کرتا ہے اس لئے فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو یعنی جس ذات نے عدم سے وجود بخشا پھر وجود میں آنے کے بعد مختلف مراحل میں تمہاری نشو و ارتقاء میں کردار ادا کیا اور تمہارے وجود کے لئے ترہ ترہ کی نعمتیں اس دنیا کے اندر رکھی تو اس بات کا لازمی تقاضہ ہے کہ اس کی حکمرانی تسلیم کرتے ہوئے تقوی اختیار کیا جائے اس کے بعد یہ بات واضح کی گئی کہ قولو قولاً صدیدہ یعنی سیدھی اور درست بات کہو ایک مسلمان کی زبان سے نکلنے والے اقوال اور گفتگو کا انداز و اسلوب صحیح اور درست ہونا چاہیے اس میں کوئی جھول نہ ہو استماعی تقاضوں کے منافق کوئی بات نہ ہو انسان یا تو محض ذاتی خواہش تقاضے اور مفاد کے لئے بات کہتا ہے یا ایسے انداز میں بات کہتا ہے کہ جس سے اس کی ذات کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہو گفتگو اجتماعی تقاضوں کے مطابق ہو اور انسانی فائدے کی وسط اس کے پیش نظر ہو کیونکہ باتوں کے تیر دوسروں کے سینے چھلنی بھی کر سکتے ہیں اور باتوں کی مٹھاس دوسروں کے دلوں کے اندر محبت اور لذت بھی پیدا کر سکتی ہے زبان سے تیر بھی چلایا جا سکتا ہے اور زبان سے حلاوت اور مٹھاس بھی منتقل کی جا سکتی ہے گویا اس بات کا شعور ہونا بہت ضروری ہے کہ زبان سے آپ کیا کہہ رہے باتچیت کے سلسلے میں آپ کا انداز گفتگو اور طریقہ اکار کیا ہے حق اور سچائی پر مشتمل صدید اور درست ہے یا اجتماعی تقاضوں کے منافع سقیم اور غلط ہے چنانچہ قرآن حکیم نے اجتماعی تقاضوں کے تحت ہمیں درست بات کہنے کا حکم دیا ہے کہ بات صحیح کہنی ہے اب یہ صحت اور صحیح ہونا تبھی ممکن ہے کہ جب وہ بات اجتماعیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سیاسی شعور کے مطابق ہو اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کر رہی ہو اس کے ذریعے کسی نہ کسی اجتماعی مسئلے کا حل سامنے آ رہا ہو انسانی فائدہ اس سے ظاہر ہو رہا ہو تبھی وہ بات صدید اور درست قرار پائے گی لیکن اگر اس بات سے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا نقصان ہو رہا ہے آپ نے جو نظریہ دیا آپ نے جو بات کی آپ نے جو حکم دیا آپ نے جو بیان دیا آپ نے جو فتوہ دیا آپ نے جو رہنمائی کی وہ اجتماعیت کے فائدے کی نہیں اجتماعیت کے نقصان کی ہے تو غلط ہے کوئی اجتماعیت کے انتقاضوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق گفتگو کرنا یہ مسلمان جماعت کے لوازمات اور ضروریات میں سے قرار دے دیا گیا ہے مسلمان جماعت جو قرآن حکیم پر ایمان رکھتی ہے اسی کی تعلیمات سے وابستہ ہے اس کی تمام کی تمام باتیں صحیح اور درست انداز میں ہونی چاہیے قولِ صدید اور قولِ سقیم کا فرق حضرت آزاد رائیپوری مددزلہ نے مزید فرمایا سب سے درست قول اور افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے صحیح نظریے اور سوچ کو پیدا کرنے کا تقاضہ کرتا ہے جب انسان اجتماعیت کے تمام دائروں کی ہر بڑی سپریمیسی کو چیلنج کرتا اور اس کی جگہ پر ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا اقرار کرتا ہے تو یہ کلمہ انسانی دل کو کھینچ کر اللہ سے جوڑ دیتا ہے مزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے اچھا اور عمدہ قولِ صدید کلمہِ طیبہ کلمہِ توحید لا الہ الا اللہ ہے اس لیے اس کو افضل کلمہ کہا گیا ہے جو مسلمان جتنی کسرت سے اس کا ذکر کرتا ہے اپنی جسمانی عقلی اور قلبی قوتوں کے ساتھ جتنی مضبوطی سے اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اتنا ہی اس کے ذہن میں وسعت پھیلاؤ طاقت اور قوت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے ذات باری تعالیٰ کا نام اللہ کا ذکر ہو یا لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو یہ جب انسان کے دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے تو اس کے پورے وجود میں نورانیت پیدا کر دیتا ہے اسی طرح انسانی معاملات، خرید و فروخت، لیندین، شادی بیعہ، سیاست و معیشت اور سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جتنی بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں بھی قول صدید وہی کہلائے گا کہ جہاں آپ کی تمام ارادی، افعالی، جسمانی اور روحانی قوتیں آپ کی زبان کا ساتھ دے رہی ہو تجارت میں آپ جو کچھ زبان سے ادا کر رہے ہیں دل میں بھی واقعیتاً آپ دوسرے کی خیرخواہی کے طور پر یہ معاہدہ کر رہے ہو کہیں کوئی گواہی دے رہے ہیں تو زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کا وجود بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہو کہ آپ واقعی سچی گواہی دے رہے ہیں قول صدید کے مقابلے پر قول سقیم بیمار بات ہے کہ جب انسان کا ضمیر اس کی زبان کا ساتھ نہ دے رہا ہو ایسے قول کی کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ قول زیادہ سے زیادہ زبانی طور پر ہوتا ہے انسان کے دماغ کی تمام قوتیں اس کے قلب کے تمام پہلو اور اس کے ارادوں کے تمام مراکز اس قول کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے اس لیے قرآن حکیم کو محض ستحی منطق اور اپنی خود ساختہ عقل کے تناظر میں سمجھنا سمجھانا قول صدید نہیں ہے قول صدید یہ ہے کہ قرآن حکیم جس بنیادی فطرت کے تحت دنیا میں آیا انسانی معاشرے میں اس نے انقلاب برپا کیا سمادی تبدیلی پیدا کی تبدیلی کے لیے جو حکمت عملی اور پروگرام کی ترتیب بنائی جماعت بنائی جماعت کے ذریعے سے اگلے مرحلے میں تبدیلی کا ایک سیاسی معاشی پروگرام لاکر اس پر عمل درامت کیا اسی تناظر میں سمجھا جائے تو بات درست قرار پائے گی اور اگر اس کے علاوہ محض منطقی تقریریں اور اشتعال انگیزی فرقہ واریت دہشت کردی قتل و غارتگری سیاسی بے شعوری اجتبائیت کو نقصان پہنچانے کا عمل کیا جائے تو وہ قول سقیم ہوگا فتنے سے بچاؤ کی حکمت عملی ہے حضرت آزاد رائیپوری مددزلہ نے مزید فرمایا قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ میں یہ سیاسی شعور اور حکمت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کس مرحلے اور کس موقع پر آپ نے کیا بات کس طرح کرنی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے سوسائٹی میں فتنہ فساد پیدا نہ ہو اس بات پر غور فکر کیا جائے کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا کہیں میں انہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا جھوک تو نہیں بول رہا منافقت تو نہیں کر رہا دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ تو نہیں ہے دوسرے کی توہین و تظلیل تو پیش نظر نہیں ہے کسی پر میں بہتان تراشی تو نہیں کر رہا سوسائٹی میں جھگڑا اور فتنہ کھڑا کرنے کے لیے تو کام نہیں کر رہا ان تمام معاملات کو سوچ کر جب انسان درست بات بولتا ہے تو وہ قول صدید کہلائے گا پھر ایسا سچ جو سوسائٹی میں خرابی یا فتنہ و فساد کا باعث ہو اور سیاسی حکمت عملی کے تحت وہ ممنوع ہو تو آپ کے پیش نظر بھی وہ ممنوع ہونا چاہیے آپ دیکھئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں موجود تین سو ساٹھ بت اٹھوا کر باہر پھینکے اسے دھویا صاف کیا اور وہاں نماز پڑھی لیکن یہاں پر ایک کام کے حوالے سے احتیاط برتی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر مستطیل حالت میں تھی لیکن جب مکہ والوں نے اسے دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو ان کے پاس حلال کے پیسے تھوڑے تھے اس لیے انہوں نے اتنے پیسوں میں یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے حتیم کا ایک حصہ بغیر تعمیر کے رہنے دیا انہوں نے وہاں ایک طبقاتی تقسیم پیدا کر دی کہ اس غیر تعمیر شدہ حتیم کی طرف سے صرف غریب غربہ خانہ کعبہ کی برکت حاصل کرنے آئیں اور گزر جائیں اور وہ اس مستطیل خانہ کعبہ کا بہت دوڑا سا حصہ ہے نیز خانہ کعبہ کے اس سے پہلے زمین سے برابر ملے ہوئے دو دروازے تھے کہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے دوسرے سے باہر نکل جاتے یہاں پر بھی انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا اور دوسرا دروازہ زمین سے تقریباً نو دس فٹ اوپر اٹھا دیا کہ عام لوگ محض اس کو ہاتھ لگا سکے اور اس دروازے کو تالہ لگا کر چابیاں طاقتور طبقے نے اپنے قبضے میں لے لی تاکہ جس کو وہ چاہیں وہی بزریا سیڑی خانہ کعبہ میں داخل ہو سکے سچ یہ تھا اور سب کو معلوم بھی تھا کہ خانہ کعبہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے لیکن اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے عمل سے عام لوگوں کے گمراہ ہونے اور دین سے دور ہونے کا ڈر موجود تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیسا نبی آیا ہے کہ جس نے کعبے کو بھی گرا دیا چنانچہ اس سیاسی حکمت عملی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اور ضروری کام تھا وہ تو کیا کہ جتنے بت تھے اٹھا کر باہر پھینک دئے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے سے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا اور اسے پھر سے عبراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کرتا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو چار تاکہ ہر خاص و عام خانہ کعبہ کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل سکے اور کوئی طبقاتی تقسیم بھی برقرار نہ رہے سیکشن عظمت کے مینار عنوان سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈی شریف تحریر وسیم اجاز کراچی سرزمین سندھ باب الاسلام ہونے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے کہ یہاں حضرت الامام شاولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے قائم کیے گئے مرکز اس ٹھٹھا میں مختوم محمد معین ٹھٹھوی رحمت اللہ تعالیٰ سے لے کر امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ تعالیٰ تک ولی اللہ فکر و عمل اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود رہا ہے ولی اللہ تحریک کے حریت و آزادی کے اس قافلے کے تسلسل میں ایک بہت اہم نام سید العارفین حافظ الملت محمد صدیق رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی ہے جنہوں نے نہ صرف بزات خود آزادی و حریت کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ ایسے رجالکار تیار کیے جنہوں نے آزادی کے حصول کے لیے بھرپور کردار ادا کیا سید العارفین الحافظ محمد صدیق برچونڈی شریف کی پیدائش اٹھارہ سو انیس عیسوی کو میاں محمد ملوک رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوئی ان کے خاندان کا تعلق قرائش سے تھا جو کہ کیچ میکران کے راستے سندھ آئے والد گرامی کی وفات کے بعد تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان کی والدہ محترمہ نے بخوبی سر انجام دی ابتدائی تعلیم کے لیے ریاست بہاولپور کے ایک مکتب میں داخل ہو گئے ابتداء میں حافظ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت خاجہ محکم الدین سیرانی سے فیض حاصل کیا اٹھارہ سو تیس عیسوی میں ان کی والدہ انیسوی کے مقام پر حضرت امام محمد راشد سندھی رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت سید محمد حسن جلانی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں چھوڑ آئیں جہاں ان کی ظاہری اور باطنی تربیت ہوئی حفظ قرآن حکیم بھی وہیں کیا اور ابتدائی علوم کی کتب بھی حضرت سید حسن محمد جلانی رحمت اللہ تعالیٰ سے پڑھیں سید العارفین رحمت اللہ تعالیٰ نے ان سے بیعت سلوک کے ساتھ ساتھ بیعت جہاد بھی فرمائی تھی امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک روایت کے مطابق جب حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ تعالیٰ کا لشکر سندھ پیر جو گوٹ کے مقام پہ پہنچا تو اس وقت آپ رحمت اللہ تعالیٰ سید صاحب کی زیارت سے مستفید ہوئے اور سید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی صحبت میں وقت گزارا تھا یہ وہ دور تھا جب وادی سندھ میں جاگرداروں اور وڈیروں کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے بھی عام عوام پر مظالم کی انتہا کر دی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ضرورت اس عمر کی بھی تھی کہ مذہب اسلام کی حقیقی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا اسی مقصد کے بیش نظر حضرت سید محمد حسن جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے رحیم یرخان کے قریب مقامات پتن منارہ اور شیخڑی میں کفر و شر کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور بھرپور کردار ادا کیا حضرت حافظ الملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس لشکر کے روح روان تھے اور سپہ سالار کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا یہ مار کے اس بیعت جہاد کی عملی تعبیر بھی تھے جو وہ اپنے شیخ کے ہاتھ پر کر چکے تھے کفر و الہاد کے خلاف مظلوم عوام کے لئے آواز اٹھانا دراصل اس فکر و عمل کا عکس بھی تھا جس کا عالم ولی اللہ تحریک کے اہم رکن حضرت سید احمد شہیت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھایا تھا اٹھارہ سو اٹیس عیسوی میں سید محمد حسن جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وسال کے بعد بھی کچھ عرصہ سوئی میں رہے بعد ازاں سندھ آ کر برچانڈی کے مقام پر اٹھارہ سو اکتالیس عیسوی میں خانکہ کی بنیاد رکھی برچانڈی شریف کی اس خانکہ کا بنیادی مقصد علوم کے تشنگان میں قرآن حکیم کا فہم اور بصیرت اجاگر کرنا تھا انہوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے خانکہ میں ایک ادارہ بھی قائم فرمایا جہاں اسلامی معاشرت انفرادی اور اجتماعی حوالے سے سکھانے کا انتظام کیا جاتا تھا تعلیم و تعلیم کی خود نگرانی فرماتے تھے اسلام کے علوم کے فروغ کے لئے انہوں نے اپنی خانکہ میں ایک دار المطالب ہی قائم فرمایا جہاں ہزاروں کی تعداد میں کتب جمع کی تاکہ طلبہ کو تعلیم کے حصول میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے قرآنی علوم کو عام کرنے کے لئے ان کا یہ معمول تھا کہ مختلف علاقوں میں تبلیغی دوراجات فرماتے تھے حضرت حافظ الملت رحمت اللہ تعالیٰ سے تربیت حاصل کرنے والوں کی تعداد یوں تو بے شمار ہے لیکن ان سب میں ایک نمائی نام امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی ہے جنہوں نے اکتوبر 1887 اسوی کو سندھ پہنچ کر ان کے دست حق پرست پر بیعت کی مولانا سندھی رحمت اللہ تعالیٰ برچونڈی میں حضرت حافظ الملت رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارے ہوئے ایام کو اپنی کتاب ذاتی ڈائری میں ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جس طرح ابتدائی عمر میں اسلام کی سمجھ آسان ہو گئی تھی اسی طرح خاص رحمت کا اثر یہ بھی ہے کہ سندھ میں حضرت حافظ محمد صدیق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچ گیا جو اپنے وقت کے جنید اور سید العارفین تھے چند ماہ ان کی صحبت میں رہا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرت میرے لیے اس طرح طبیعت سانیہ بن گئی جس طرح ایک پیدائشی مسلمان کی ہوتی ہے دوسری جانب سید العارفین رحمت اللہ تعالیٰ کی بھی حضرت سندھی رحمت اللہ تعالیٰ سے اس درجہ شفقت تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ عبید اللہ نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہے تو اب سے میں ہی اس کا ماں اور باپ ہوں سید العارفین رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت تاثیر تھی یہی وجہ تھی کہ عوام کا رجوع ان کی جانب بہت کسرت کے ساتھ ہوا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی گفتگو کی چاشنی اور ان کی صحبت کی لذت کبھی بھی نہیں بھولا سکتا وہ ہندوستان پر انگریزوں کے نہاق قبضے اور ان کے مظالم کے شدید مخالف تھے اور اکثر اپنی مجالس میں اپنے ان جذبات کا اظہار فرماتے تھے انہوں نے اپنے متعلق خاص احباب میں خوریت و آزادی کی روپ ہوں کی تاریخ شاہد ہے کہ اس خانکاہ سے تربیت کے نتیجے میں ایسے رجالکار تیار ہوئے جنہیں نے وطن عزیز کی آزادی کی تحریکات میں بھرپور کردار ادا کیا سید العارفین رحمت اللہ تعالیٰ کے تیار کیے ہوئے حضرات میں ان کے خلیفہ مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ تعالیٰ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ تعالیٰ عبدالغفار خان گڑی رحمت اللہ تعالیٰ وغیرہ قابل ذکر ہیں جنہوں نے حضر شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ کی تحریک رشمی رمال میں بے لاؤس کردار ادا کیا اور وادی سندھ میں ولی اللہ فکر عمل کے لیے مراکز کا قیام عمل ملائے سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال دس جمادی الثانی تیرہ سو آٹھ ہجری بمطابق بائیس جنوری اٹھارہ سو اکانوی عیسوی کو برچانڈی شریف میں ہوا وہیں ان کا مزار مرج خلائق ہے ان کے زیر استعمال مہر کی عبارت یہ تھی خاک راہ درد مندان طریق فقیر محمد صدیق نزول قرآن حکیم سے لے کر اب تک ہر دور میں اہل علم نے قرآن حکیم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بے شمار کابشیں کی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ تک اور پھر تابعین تبہ تابعین علماء ربانیین رحمت اللہ تعالیٰ اجمعین نے ہر دور میں قرآن حکیم کے ہر پہلو کے حوالے سے خدمت سر انجام دی ہے اور امت کی رہنمائی کی ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے احکامات کا مجموعہ ہے مسلمانوں کا اس درجہ قرآن حکیم سے لگاؤ ہی دراصل مسلمانوں کے عروج کی وجہ تھی افسوس کہ زوال کے دور میں اغیار کے تسلط کے سبب مسلمانوں سے قرآن حکیم کا فہم چھن گیا عام طور پر مسلمانوں نے اس عظیم کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اس پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور آپس کے اختلافات میں پڑ گئے ایسے میں اللہ تعالیٰ کے احسان سے اس برعظیم پاک و ہند میں پیدا ہونے والے حضرت الامام شاولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس حوالے سے مسلمانوں کو متوجہ کیا اور اس وقت کی مروچ فارسی زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ کیا اسی طرح ان کے پورے خانوادے نے امت کو قرآن حکیم کے مطابق رانمائی کی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو زبان سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں قرآن حکیم کے ساتھ جوڑا جائے اور دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن حکیم سے رانمائی حاصل کی جائے بعد میں آنے والے بزرگوں نے اسی بنیاد پر داراللوم دیوبند قائم کیا اور پھر قرآن حکیم کے ولی اللہی طرز تفکر کو ہی بنیاد بنایا داراللوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ تعالیٰ اور امام انقلاب حضرت مولانا عبیداللہ سندی رحمت اللہ تعالیٰ نے دور کے تقاضوں کے تناظر میں قرآن حکیم کے حلقہ حائے دروس قائم کیے اور اس حوالے سے علماء کی سرپرستی فرمائی قرآن حکیم کے فہم کے حوالے سے خانقہِ عالیہ رحیمہ رائے پور کی خدمات بھی پڑی اہمیت کی حامل ہیں خانقہِ رائے پور نے دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیشہ اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور خانقہِ رائے پور کے چوتھے مسل نشین حضرت اکدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی اسی مقصد کے حصول میں لگائی اور علماء کی ایک جماعت تیار فرمائی جو قرآن حکیم کے موضوعات پر تجدیدی انداز میں گفتگو کرنے اور اس دور میں اٹھنے والے سیاسی، سماجی اور معاشی سوالات کے قرآنی جوابات دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں حضرت رائے پوری رعبے رحمت اللہ تعالیٰ نے سلسلہ 1982 عیسی میں شروع فرمایا تھا تب سے لے کر اب تک ہر سال خانقہِ رائے پور کی سرپرستی میں امام شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے علم و افکار کی روشنی میں دورہ تفسیر قرآن کا احتمام کیا جاتا رہا ہے چنانچہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مستن نشین خامس خانقہِ رائے پور حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں ملک بھر سے آنے والے علماء اور گریجویٹس نے دورہ تفسیر میں شرکت کی اور ملک بھر سے آنے والے جید علماء نے قرآنی موضوعات پر لیکچرز دیئے جن میں مولانا ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان ملتان حضرت مولانا مفتی عبد المتین نومانی پورے والا حضرت مولانا مفتی عبد القدیر چشتیاں حضرت مولانا مفتی محمد مختار حسن نوشہرہ حضرت مولانا مفتی محمد اشرف آتف لاہور حضرت مولانا عبداللہ عابد سندھی شکارپور حضرت مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ حضرت مولانا ڈاکٹر کاری تاج افسر اسلام آباد حضرت مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال اور مولانا محمد عباس شاد لاہور نے ولی اللہ علوم کی روشنی میں موجودہ دور کے حوالے سے شرکا کی قرآنی علوم پر تربیت فرمائی اس دس روزہ دور تفسیر کا شہدول کچھ اس انداز سے تھا کہ ایک اکیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ عیسویں بروز جمعہ المبارک کو دور تفسیر کا آغاز ہوا امسال دور تفسیر کی خاص بات ہر روز بعد نماز فجر حضرت الامام شاولیلہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرہ آفاق و بنظیر کتاب الفاظ القبیر فی اصول تفسیر پر حضرت اکدس مولانا مختی شابدالخالق حضات رائے پوری مدد ذلہ علی کا درس تھا جس سے اس کتاب کے تمام ابواب کا مفصل خلاصہ شرکا دور تفسیر کے سامنے آیا الفاظ القبیر کے درس کے بعد درس قرآن حکیم پھر ناشتہ اس کے بعد زہر تک تفسیر کی کلاس نماز زہر کے بعد قرآن حکیم کی تجوید اور تعلیم الاسلام پر رہنمائی دی جاتی نماز اصر کے بعد حضرت اکدس آزاد رائے پوری دامد برکاتہم العالیہ اور دیگر سینر احباب سے استفادہ نشست ہوتی نماز مغرب کے بعد مجلس ذکر اور نماز عشاء کے بعد عشائیہ اور اس کے بعد درس قرآن گروپس کا نکات کیا جاتا اس کے بعد قرآنی شعور انقلاب سے منتقب صورتوں کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جاتا اس طرح اس دور تفسیر میں علماء اور گریجویٹس نے اپنی نظریاتی اور روحانی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور بھرپور شرکت سے اس دورے کو کامیاب بنایا انتیس دسمبر کو شرکہ دور تفسیر کا تحریری امتحان لیا گیا جس کا نتیجہ اگلے روز اختتامی تقریب میں پیش کیا گیا دور تفسیر کا اختتام تیس دسمبر دوہزار اٹھارہ عیسوی بروز اتوار کو ہوا اختتامی تقریب کی نظامت کے فرائض مولانا عبد الرحمن تلاوت کلام پاک کی سعادت مولانا قاری خلیل اللہ نے حاصل کی اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا سید نفیس مبارک حمدانی نے پیش کی اس کے بعد حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید الرحمن نے قرآن حکیم کی آخری تین صورتوں کی تفسیر بیان کی پھر صدارتی کلمات حضرت مولانا مفتی عبد المتین نمانی نے پیش کیے اس کے بعد آخر میں حضرت اکدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائپوری مددہ ظلہ نے دور تفسیر کی اہمیت اور اس کے نتائج و سمرات کے حوالے سے گفتگو فرمائی پھر دور تفسیر کے امتحان میں کامیاب ہونے والے شرکاں میں اول دوم سوم آنے والے پوزیشن ہولڈرز اور دیگر میں انعامات اور اسنات تقسیم کی گئیں اس کے بعد حضرت اکدس آزاد رائپوری مددہ ظلہ کے دعا سے اس دور تفسیر قرآن حکیم کا اختتام ہوا سیکشن منظوم کلام عنوان حدیہ یقیدت بحضور حضرت اکدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائپوری مددہ ظلہ العالی از وسیم اعجاز کراچی کبھی میں بھول جاؤں بھی انہیں تو یاد رہتا ہوں کبھی میں بھول جاؤں بھی انہیں تو یاد رہتا ہوں دعائیں ان کی ہوتی ہیں صدا آباد رہتا ہوں فراقِ یار ہو پھر بھی ہجر آزار ہو پھر بھی محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے بلائے آسمانی ہو محبت کی گرانی ہو بلائے آسمانی ہو محبت کی گرانی ہو ہمیشہ ان سے کہتا ہوں جبشکوں کی روانی ہو انہیں کے در پہ جانے سے حالِ دل سنانے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے خیالِ یار اچھا ہے وہی گلزار اچھا ہے خیالِ یار اچھا ہے وہی گلزار اچھا ہے مکاہیں دل نہیں ان کا درو دیوار اچھا ہے کنارے بیٹھ جانے سے وہی پہ دل لگانے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے ہزاروں ان کے دیوانے ہزاروں ان کے پروانے ہزاروں ان کے دیوانے ہزاروں ان کے پروانے مقرب انگنت ان کے لیے ہاتھوں میں پیمانے اگرچہ دور ہوں پھر بھی گناہ سے چور ہوں پھر بھی محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے مثالِ آسماء ہیں وہ امیرِ کارواں ہیں وہ مثالِ آسماء ہیں وہ امیرِ کارواں ہیں وہ ذرا سر کو جھکالوں تو میرے دل میں نہاں ہیں وہ مثالِ آسماء ہیں وہ امیرِ کارواں ہیں وہ ذرا سر کو جھکالوں تو میرے دل میں نہاں ہیں وہ یوں دل کو شاد کرنے سے کہ ان کو یاد کرنے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے یوں دل کو شاد کرنے سے کہ ان کو یاد کرنے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے جو وہ ارشاد کرتے ہیں اسے بنیاد کرتے ہیں جو وہ ارشاد کرتے ہیں اسے بنیاد کرتے ہیں انہی کی رہنمائی میں خدا کو یاد کرتے ہیں جو وہ ارشاد کرتے ہیں اسے بنیاد کرتے ہیں انہی کی رہنمائی میں خدا کو یاد کرتے ہیں یوں آنکھیں چار کرنے سے دل گرفتار کرنے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے جنو کا جوش کا طالب تری آغوش کا طالب جنو کا جوش کا طالب تری آغوش کا طالب در اقدس پہ مر جاؤں تری پاپوش کا طالب غریب شہر ہونے سے فقیر دہر ہونے سے محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے کبھی میں بھول جاؤں بھی انہیں تو یاد رہتا ہوں دعائیں ان کی ہوتی ہیں صدا آباد رہتا ہوں فراقیار ہو پھر بھی حدر آزار ہو پھر بھی محبت کم نہیں ہوتی محبت بڑھتی جاتی ہے